نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکفی کا لاہو چڑیا گھر کا تفصیلی دورہ وزیرالہ محسن نکفی نے چڑیا گھر کی اپگریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا وزیرالہ پنجاب محسن نکفی نے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معاینہ کیا وزیرالہ محسن نکفی کا چڑیا گھر میں پرانی تعمیرات نا گرانے پر ناراض کی قابی اظہار کیا ہے جبکہ پرانی تعمیرات کو جلد مسمار کیا جائے اور کاموں کو مزید تیز کیا جائے وزیرالہ پنجاب محسن نکفی کی جانب سے کہا گیا اتنا انتظار کس بات کا پرانی تعمیرات کو بروقت مسمار کیوں نہیں کیا گیا اب انتظار کیے بغیر پرانے سٹرکچرز کو گرائے جائے مزید آخر نہ کی جائے وزیرالہ پنجاب محسن نکفی کی جانب سے کہا گیا پنجاب کی ٹیم کو چڑیا گھر طلب کر لیا ہے جبکہ لاہو چڑیا گھر مکمل طور پر نیا اور منفرد نظر آنا چاہیے شہریوں کو خصوصاً بچوں کی تفریق کے لیے نئے جانور لانے کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے وزیراعلا محسن نکپی نے چڑیا گھر میں زیر تعمیر پل کا معاینہ کیا وزیراعلا نے سام گھر، زرافہ ہاؤس، شیر گھر، ہاتھی گھر، مچھلی گھر کا بھی جائزہ لیا جبکہ اپگریڈیشن پروگرام کے تحت جانوروں کے پنجروں کو کشادہ رکھنے کی ہدایت بھی کی جانوروں کے لیے عالمی مایار کے پنجرے بنائے جائیں گے وزیراعلا پنجاب محسن نکپی کے جانب سے یہ بھی کہا گیا اور شیروں اور دیگر جانوروں کی خوراک اور دیکھ بار پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت کی چڑیا گھر کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق اپگریڈ بارے کوالیٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سیکرٹری وائلڈ لائف اور ڈی جی وائلڈ لائف کی اپگریڈیشن پین پر پیش رفت بارے بریفنگ دی گئی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سٹی نیوز نیٹورک کا الیکشن سے پہلے الیکشن سروے پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا مسلم ریک نون دوسرے اور تحریک جبکہ پیپلز پارٹی چوٹ تھی پوزیشن لے سکی الیکشن سے پہلے الیکشن سٹی نیوز نیٹورک نے شہر کا سب سے بڑا الیکشن سروے کروایا شہر کے ہلکہ اینے 127 میں ووٹنگ ہوئی چار سو ارکان پر مشتمل دو سو ٹیموں نے گھر گھر جا کر ووٹ کاسٹ کرائے شہریوں نے الیکشن سروے کا خیر مقدم کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالے گئے ہلکے سے بیس ہزار ووٹوں کا سیمپل لیا گیا سیٹی نیوز نیٹورک نے 2018 میں بھی ایسا ہی ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا جس کے نتائج جنرل الیکشن کے نتائج کے انتہائی قریب قریب رہے تھے الیکشن سے پہلے الیکشن سروے میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک پولنگ کا عمل مکمل کیا گیا نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے 7261 ووٹوں کے ساتھ پہلے نون لیگ 7,087 ووٹوں کے ساتھ دوسرے اور تحریک لبیگ پاکستان 1246 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی پاکستان پیپلز پارٹی نے 1152 ووٹوں کے ساتھ چوتھے جماعت اسلامی 400 چرنجا ووٹوں کے ساتھ پانچوے نمبر پر آئی ہلکے سے 930 افراد نے اظہار رائے سے انکار کیا سروے میں شفافیت کو ہر لحاظ سے شفاف بنایا گیا جبکہ نتائج کا عجرہ بھی گیر جانبداری کے ساتھ کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں پولیس کے پاس ٹاک میں موجود آنسو گیس شیل ایکسپائر ہونے لگے پنجاب پولیس نے شیل موجود ہونے کے باوجود تیرہ کروڑ کے نئے شیل خرید لیا پنجاب پولیس نے 42,500 نئے آنسو گیس شیل خریدے ہیں جبکہ سب سے مہنگا سٹن گرنیڈ شیل 18,000 روپے فیکس میں خریدا گیا ہے سموک گرنیڈ وائٹ فیکس 16,530 روپے میں خریدا گیا سٹن گرنیڈ سنگل بینک فیکس 13,500 روپے میں خریدا گیا ہے آنسو گیس شیل لانگ رینج میں 2410 روپے فیکس میں خریدا گیا ہے لاہور پولیس کے سٹاک میں 1,7,309 آنسو گیس شیل اور زائد المیاد شیل پائے گئے ہیں جبکہ پی سی بیٹالیون نمبر 3 کے سٹاک میں 28 سے زائد ایکسپائر شیل موجود ہیں زائد المیاد آنسو گیس شیل سے 18 کروڑ 14,50,000 سے زائد مالیت کا نقصان ہوگا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پولیس کے پاس ٹاک میں موجود آنسو گیس شیل ایکسپائر ہونے لگے پنجاب پولیس نے شیل موجود ہونے کے باوجود 13 کروڑ کے نئے شیل خرید لیے ہیں پنجاب پولیس نے 42,500 نئے آنسو گیس شیل خریدے ہیں جبکہ سب سے مہنگا سٹن گرنیڈ شیل 18,000 روپے فیکس میں خریدا گیا ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندہوہ کا ای ریجسٹری موڈل سینٹر اجرٹن روڈ اور پی آئی سی کا دورہ ای ریجسٹری موڈل سینٹر کی رینویشن مکمل فال ہونے کے لیے تیار جبکہ انٹرنس، ریسیپشن، کاؤنٹرز، آٹومیٹری ٹوکن سسٹم، مونیٹرنگ سسٹم انتظارگاہ کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا کے ہدایات کے مطابق شہریوں کو ایک چھتلے ای ریجسٹری کی تمام سہولیات مویسر ہوں گی ای ریجسٹری سینٹر کا کام ڈیڈ لائن کے مطابق مکمل کر لیا گیا ہے کمیشن لاہور کو بیفنگ جبکہ شالا مار داتا گنج برخش اور سمنہ بار ٹاؤن کے سب ریجسٹرار ای ریجسٹری موڈل سینٹر میں بیٹھیں گے ای ریجسٹری میں سٹیٹ آف تی آرڈ دفاتر جدید سہولیات سے آ راستہ ہے اب آپ کو بتائیں جہور ٹاؤن پروپٹی ڈیلرز ایسوسییشن کا پلوٹوں کی ٹرانسفر پریڈ میں اضافے پر ازہار تشویش جہور ٹاؤن کے سب بلوکز میں پلوٹوں کو ٹرانسفر کے دوران ویریفیکیشن میں ہفتوں لگنے لگے ایل ڈیلرز ای پروٹ کی ٹرانسفر سے قبل ای نو سی کی ویریفیکیشن کے لیے ہفتوں کا وقت لگنے لگا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سعید احمد صحیح سے جی سعید اگاہ کیجئے گا جہور ٹاؤن میں پندرہ سے زائد بلاکوں میں پلوٹوں کی جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے اس کے اندر ایل ڈیلرز کی طرف سے بلا وجہ تاخیر ہے وہ کی جاری ہے اور اس کے اوپر جو جہور ٹاؤن پروپرڈل اسوسییشن ہے ان کو کافی تشویر کا سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے اوپر وزیدہ ہم پنجاب سے مطالبہ بھی کر دیا اس وقت ہمارے پاس کالڈیڈیٹر جہور ٹاؤن پروپرڈل اسوسییشن محمد صحیح مجود ان سے بات کریں گے جی سب کیا کہیں گے ایل ڈی کی طرف سے جو پلاکوں کی ٹرانسفر کیا چلان ہے اس کی مدد میں زافق کیا گیا ہے وجوہات کیا ہیں پہلے کب ہوتا تھا اب کی کیا وجوہات تایاری ہیں ہماری وزیدہ اللہ پنجاب سے ایک درخواست ہے کہ خدارہ ہم جب پیسے جمع کرواتے ہیں ٹرانسفر کے لیے تو وہ جمع کروانے کے بعد ایک سیٹ تیار کر کے ہم ایل ڈی اے میں جا کے اپنا سیٹ جمع کرواتے ہیں تو سیٹ وہ جمع کر لیتے ہیں لیکن ہمیں ٹرانسفر کی ڈیٹ نہیں وہ دیتے ہیں ڈیٹ میں وہ ہم ایک اپتے بعد پتہ کرتے ہیں ابھی نہیں ہیں پھر ہمیں ایک ایک دو دو ڈیٹ ڈیٹ ماں ہو گیا ہوئے ابھی تک ہمیں ٹرانسفر کی ڈیٹ نہیں دی گی انیس سے بیس بلوک ہیں اور روز کی اگر سیٹ جمع کی کوشش کرنا ہے تو بیس پچیس ٹرانسفر کے لیے سیٹ جمع ہوتی ہیں تو ہم آپ کو گورنمنٹ کو ہم فنڈ دینا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ہم سے نہیں رہ لے ہماری خدارہ ایک بار ایل ڈی میں آکے اس کی ویریفکیشن کریں ذرا جبکل ویریفکیشن جو ہے پلاٹوں کی فروز کے معاملے میں اس کے اندر تاخیر ہے وہ بلا وجہ کی جاری ہے ایسا کہنا ہے اس اسوسییشن کا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو جہور ٹاؤن کے پلاٹوں کی غیط فروز کے لیے جو این او سی ہے وہ جاری نہیں کیا جارہا مہانہ کروڑ روپے کا ایک تو ریمنی جمع ہوتا ہے سعید احمد سعید بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں شادمان پولیس کا شیشہ کیفے پرشاپا دورانے کاروائی نو ملزیمان کو گرفتار کیا گیا ملزیمان میں کیفے کا مالک موسیٰ بھی شامل تھا جبکہ پولیس نے ملزیمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شادمان پولیس کا شیشہ کیفے پرشاپا جبکہ دورانے کاروائی نو ملزیمان کو گرفتار کیا گیا ہے ملزیمان میں کیفے کا مالک موسیٰ بھی شامل تھا استحقام پاکستان پارٹی میں مختلف طبقہ ہائی فکر سے لوگوں کی شمولیت کا سلسلہ جاری اینے ایک سو انیسے بریسٹر محمد آن شاہد کی ساتھیوں سمیت آئی پی پی میں شمولیت یوسی تنتالی سے ریاض آسی ملک جمیل اور دیگر کی لاہور ڈیوین کے آفیس میں آمد جبکہ بریسٹر آن شاہد اور ساتھیوں کی رہنما آئی پی پی میں محمد شریف صدیقی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے آئی پی پی میں شمولیت کا بات زابطہ اعلان کیا ہی سوالے سے مزید بات کریں گے حسن علی سے جی حسن علی آگاہ کے جے گا آج بلکل استحقام پاکستان پارٹی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شمولیت کا سلسلہ جاری اور اینے ایک سو انیس بریسٹر محمد آن شاہد نے ساتھیوں سمیت آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا جبکہ یوسی تین تالس سے ریاض آسی ملک جمیر سمیت دیگر شریک ہوئے بریسٹر آن شاہد اور ساتھیوں کی رہنما آئی پی پی شعب صدیقی سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران بازابطہ طور پر ان تمام جو رہنما ہیں انہوں نے استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا جبکہ شعب صدیقی نے انہیں پارٹی مفلر پہنائے اور استحقام پاکستان پارٹی میں خوشحام دیکھ کہا جی ٹھیک ہے حسن علی بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈینگی کے کیسیز میں کمی چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف دو نئے کیسیز سامنے آئے ہیں سرکاری ہسپتال میں ایک مریض تبتے بخار سے زیرہ علاج ہے ہمارے ساتھ موجود ہے حسمت آمان ان سے موجودہ صورتحال جانیں گے جی حسمت بتائیے گا آج بھی کچھ صحیت کے شعب صحیح خبر ہے کہ بلاخر چہم آباد جو ڈینگی کا زور ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ڈینگی کی جو کیسیز ہیں اس میں کمی واضح کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اگر کیسیز کی ڈیٹیل میں بات کی رہے تو چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں ڈینگ کے صرف دو جو نئے مریض ہیں وہ سامنے ہیں جبکہ ہسپتال میں زیرہ مریضوں کی جداد ہے اس میں بھی واضح کمی آئی ہے اس وقت شہر لاہور کے صرف سرکاری ہسپتال میں ایک مریضی تکتے بخار سے زیرہ لاج ہے اور اسی طرح رسطہ چوبیس گھنٹوں میں شہر کے بتیس مکمی مقامات سے جو ڈینگی لاروہ ہے وہ بھی برامدو ہے جیسے میکمہ سیت کے سیبروں نے طلب کر دیا ہے اور تیبی مائری میں شہروں سے درخواست کی ہے کہ جو ڈینگی کا جو زور ہے یہ ٹوٹ رہا ہے اور ایک کچھ دنوں تو ختم ہو جائے گا لیکن جاتے جاتے ہیں ڈینگی اپنا پھر بھی اثر چھوڑ دے گا اس لیے انہوں نے شہروں سے اتیاد کیا ہے کہ اتیاد نہ چھوڑے ہیں خاص کر مشرمہ لوشن کا استعمال جب سورج تلو ہو سورج گروہ وہ لازمی کریں جی ٹھیک ہے عزمت آمان بہت شکریہ آپ کا لاجر ٹیکس پی آفیس نے دسمبر دوہزار تیس کا اپنا ریونیو حدف کامیابی سے حاصل کر لیا ہے ایک سو پنتالیس ارب کے مقرر کردہ حدف کے مقابلے میں ایک سو اٹالیس اشاریہ چار ارب کے محصولات جمع کر لیا گئے ہیں مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کلیم اختر سے جی کلیم اپڈیٹ کیجئے گا عزیل بلکل لاجر ٹیکس پیر آفیس لہورڈ نے دسمبر دوہزار تیس کا اپنا ریونیو حدف کامیابی سے حاصل کر لیا ہے ایس بی آر کی جانت سے ماہ دسمبر کے لیے ایک سو پنتالیس ارب روپے کا حدف مقرر کیا گیا تھا جس کے رتیجے میں مقرر کردہ حدف کے مقابلے میں ایک سو اٹالیس اشاریہ چار ارب روپے کے محصولات جمع کر لیا گئے ہیں ایل ٹیو لاہور پورے پاکستان میں ریونیو کی وصولی کے لحاظ سے دوسری بڑی فیل فرمیشن کا آزاز بھی رکھتی ہے جو کہ دسمبر دوہزار پیس میں گزشتہ سال کی اسی مدد کی وصولی کے مقابلے میں سرکتالیس فیصد زیادہ ٹیس جمع کیا گیا ہے اور چیف کمیشنر ایل ٹیو لاہور سید محمود حسین جعفری کی قیادت میں حدف قابول کرتے ہوئے اپنے ٹیس بہندگان کو دسمبر میں چار اشاریہ تین ارب روپے کے ریفنڈ بھی جاری کر دیا گئے ہیں اس کے علاوہ ایل ٹیو لاہور نے روا مالی سال کے پہلے چھے ماہ کے دوران چھے سو آٹھتر ارب روپے اکٹھے کیے جو کہ گزشتہ سال جمع کیے گئے پانسو ارب روپے کے مقابلے میں پینسیس فیصد زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور روا مالی سال کے چھے ماہ میں مجموعی طور پر ٹیس زہندگان کو تیسیس ارب روپے کے ریفنڈ جاری کیے گئے ہیں چیرمن ایس بی آر امجز زبی طوانہ اور ممبر اپریشن انلہ ریونیو میر بادشاہ خان وزیر نے اس شاندار کامیابی پر چیف کمیشنر ایل ٹیو لاہور سید محمود حسین جعفری اور ان کی ٹیم کو مبارک بات بھی پیش کی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری منگل کو لاہور پہنچیں گے بلاول بھٹو زرداری اینے 127 سے اپنے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے اس انتخابی مہم کے آغاز کے حوالے سے مزید بات کریں گے حسین علی سے جی حسین علی اپ ڈیٹ کے جائے گا چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری منگل کے روز لاہور پہنچیں گے اور ذرائع کی جانے سے بتایا جا رہا ہے کہ تین سے چار روز لاہور میں قیام کریں گے اور اپنے قیام کے دوران بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ہلکہ اینے 117 سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے اور ہلکے کے دورے بھی کریں گے اپنے قیام کے دوران جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری لاہور کی جو قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس سے لاہور کے ہلکہ اینے 117 سے میں جو دیگر ہلکے ہیں ان پر بھی مشاورت کریں گے جی جی ٹھیک ہے حسین علی بہت شکریہ آپ کا اینے 130 کے نامزد امیدوار صوفی خلیق احمد بڑھ کے جانب سے جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں پیپی ایک سو ستر کے امیدوار احمد رضا بڑھ نے شرکت کی پیپی ایک سو تیہتر سے جماعت اسلامی کے امیدوار ملک محمد مونیر نے بھی شرکت کی جبکہ پیپی ایک سو چوہتر کے امیدوار جبران بڑھ اینے 133 کے زونل نازم بھی شرک ہوئے مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ بریٹ کیجئے گا جی میں اس وقت جماعت اسلامی کے اسلام پورا کے دفتر میں موجود ہوں ایک سو تیس کے نامزد امیدوار صوفی خلیق احمد بڑھ کی جانب سے جائزہ اجلاس ملکت کیا گیا ہے سر کیا کہیں گے الیکشنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں کتنے پورا امید ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے اس پر عوام جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے گی شکریہ آپ کی مہربانیں میرے ساتھ جبران بڑھ صاحب ہیں یہ پیپی ایک سو چوتر سے ہمارے امیدوار ہیں یہ اپنا یاز محمود صاحب ہیں یہ ہمارے امیر ہیں پیپی ایک سو چوتر کے میں آپ کا شکر گزار ہوں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس مرتبہ عوام میں ایک سیاسی جو کروٹ ہے وہ محسوس کر رہے ہیں جس گلی میں جس محلے میں جس علاقے میں جاتے ہیں لوگ ہمارا استقبال کرتے ہیں ہماری کارنر میٹنگز ہوں وہ بڑی یعنی جاندار ہوتی ہیں ہمارے جلسے بڑے جاندار ہو رہے ہیں جب ہم دور ٹو دور جاتے ہیں ہم نے پورے علاقے میں دور ٹو دور اپنی شروع کر رکھی ہے اور وہاں جب جاتے ہیں تو وہ یعنی کوئی حلفن کوئی بہت شدت کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اب بیڑا غرق پاکستان کا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب حل جو ہے وہ جماعت اسلامی کی قیادتی ان مسائل کو کر سکتی ہے اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہم یہاں سرپرائزنگ ریزلٹ دیں گے اور بڑے بڑے جو برج ہیں وہ انشاءاللہ ہم جیسے معمولی کارکن انشاءاللہ یہ تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے عوام کا یہ حال کیا ہے ان کو اس الیکشن میں عبرتناک شکست ہوگی ان کی گفتوگو آپ نے ستونی اور صوفی خلیق احمد برد جو ہیں وہ الیکشنز کے حوالے سے بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان کا ساتھ دے گی اور نوجوان جو ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے اور جماعت اسلامی جیت کر عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی اور انہیں مہنگائی کی چکی سے نکالی سمرہ فاطمہ بہت شکریہ آپ کا دھرمپورہ نصرت کالونی راشید پارک فری ٹی بی کیم کا انکات کیا گیا امیدوار مرکزی مسلم لیگ پی پی ایک سو ستر رانہ آبید رحمان کے زیر احتمام میڈیکل کیم کا انکات کیا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں فاطمہ خان سے جی فاطمہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پی پی ایک سو ستر کے زیر احتمام جو ہے دھرمپورہ میں فری میڈیکل کیم کا انکات کیا گیا ہے جہاں پہ دیگر شعبوں سے تعلق لکھنے والے مہارین نے شرکت کیا اور سینگڑوں کی تعداد میں یہاں پہ مریضوں کو علاجوں موالجہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ رانہ آبید رحمان موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جی بتائیے گا کہ اس قسم کے فری میڈیکل کیم کا انکات کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ جی یہ جو فری میڈیکل کیم ابھی راشد پارک نصر کلونی دھرمپورے میں ہم نے لگایا ہے یہ اس لیے لگایا ہے کہ ہم فری چیک اپ کر رہے ہیں پیشنٹس کا اور فری میڈیسن دے رہے ہیں آج کل جو مہنگائی کا دور ہے وہاں پہ دو بست کی روٹی کھانا مشکل ہے تو اس حالات میں جو ابھی ملک میں جاری ہیں اور اس میں فری کیم لگانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ لوگوں کو سہولت دی جائے ان کو مفت دوائی دی جائے کیونکہ وہ اپنے دو بست کی روٹی بھی کھا سکیں اور مفت میڈیسن بھی حاصل کر سکیں جی بہت موجود تھے ان سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی جتنے ہو سکے خدمت کریں اور اس طرح فری میڈیکل کیم کا انکات ابھی کیا جائے اور اسی طرح علاج و مالجر و دویات مہیا کی جائیں جی ٹھیک ہے فاطمہ خان بہت شکریہ آپ کا